اسلام علیکم ناظرین واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آسم صدیقی ناظرین آج ہم شیئر کریں گے آپ سے تین خبریں تین خبریں کونسی شکاگو میں لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے اور کیوں کیا ہے وہ ہمارے گیس بتائیں گے تارک برساہ جو کہ آج ہمارے ساتھ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کراچی کے اندر سرکلر ٹرین جو ہے وہ دوبارہ کھول دی گئی ہے یا کھلنے جا رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ یو ایسے جانی بشیر صاحب اور تیسری خبر یہ ہے کہ جو ویکسین آ رہی ہے وہ کس طریقے سے دیسی انوائرمنٹ میں لوگ ایکسپٹ کریں گے وہ بھی ہمیں بتائیں گے تارک برساہ تارک برساہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا اسلام علیہ وسلم بھائی ہر پروگرام کی طرح اس میں ہم چاہیں گے کہ کئی مفید خبریں اور اچھی خبریں جو ہیں اہم خبریں ہم اپنی کمیونٹی تک پہنچائیں جیسا کہ ہم پہنچاتے جا رہے ہیں پچھلے کئی دینوں سے تو شکریہ آپ کا بہت بہت پھلکل تائک صاحب ہم نے دیکھا کہ اگدم خبروں میں آیا شکاگو بند کر دیا گیا اور شکاگو کی بات آتی ہے تو پھر پاکستانی کمیونٹی کی بات آتی ہے پاکستانی کمیونٹی کی بات آتی ہے تو دیسی انوائرمنٹ جاگ جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دیسی لوگ تو گیلے جب تک شام کو گھر سے باہر نہ نکلے ان کا جو ہے وہ شام نہیں ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کے آپ خود ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں آپ کے دوست وہاں پر ہیں کس طریقے کی وہاں پہ ایسی وبا آئی یا جو دوسری لہر آ رہی ہے کہ انہوں نے شکاگو کو لوگ ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا جی ہاں پہلے تو یہ ہے کہ آسیم بھائی جیسا کہ آپ نے کہا شکاگو پردیس میں ایک دیس ہے پاکستانیوں کے لیے اور جو ہماری ڈیوان سٹریٹ ہے اس میں جو شام کو جو جگمگاہٹ ہوتی ہے اور جو چائے کے پیالوں اور سموسوں پر گفتگو ہوتی اور خانوں پر وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنی دلچسپ ہوتی ہے کہ ایک ہمارا پورا کلچر ہے جب آپ جاتے ہیں آپ بھولی جاتے ہیں کہ آپ کراچی کی کسی سڑک پہ ہیں یا آپ ڈیوان پہ ہیں تو وہ گہمہ گہمی اور جو سوشل ہمارا جو ملن جلن ہے ملن جلن ہے روایتی کلچر ہے اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے لیکن اس کووڈ نائنٹین نے ہر چیز کو ڈسرپٹ کر دی ہے جسے کرنا چاہیے ایک بہت بڑی ڈسرپشن ہے یہ اور جو اس وقت ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ شکاگو میں اور کچھ ایلینوائی میں اور کئی جو ہماری کاؤنٹیز ہیں جو ایلینوائی کی نو ریجنز میں ڈیوائٹ کیا ہے اور اس میں نوے ریجن میں شکاگو آتا ہے کاؤنٹی میں تو اس میں جو کووڈ نائنٹین کے کیسز تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے اور وہ اس حد تک آنے لگے کہ جہاں ریڈ الیٹ ہونے لگا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ کے قریب قریب کووڈ نائنٹین پوزیٹیو ریزلٹس آنے لگے اس کے علاوہ جو آپس میں میل جول اور سوشلائزیشن کو علاو کر دیا گیا تھا اس کے بہت ہی منفی نتائج نکلے اور ہاسپلز میں جو کووڈ نائنٹین کے کیسز تھے انہوں نے ہاسپلز کے بیٹس کو بھرنا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ ان کے جو انتہائی نگہداشت کے یہ آئی سی جن کو ہم کہتے ہیں وہاں پر ان کی تعداد بڑھنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر انفیکشنس ڈیزیز کی ہیں ہمارے تمام ساتھی وہ اس قدر مصروف ہو گئے کہ ان کے پاس سرکھ ہو جانے کی فرصت نہیں اور جو لوگ ہیں ان کو پھر اسی طرح بہت ہی سنجیدہ اور نازک قسم کی بیماری کے مراحل سے گزرنا پڑا جس پہ پہلے بہت قابو پا لیا گیا تھا اس کو نظر میں رکھتے ہوئے میئر آف شیکاگو میئر لوری لائٹ فورٹ جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل سے جو کل دن گزرا ہے سولہ نومبر اس سے شیکاگو میں شیلٹر ان کا قانون نافذ کر دیجئے جس کے مطابق آپ صرف انتہائی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں جیسے کہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کا گھر سے نکلنا ضروری ہے جو پولیس آفیسر ہیں ان کا گھر سے نکلنا ضروری ہے یا اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کے پاس امرجنسی ہے جانا ہے ضروری ہے آپ ضرور جائیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی بہت گروسریز کی ضرورت ہے تمام مجمع جو ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے اگر آپ ماس پہلے سے ہی ہے یہ انفورس ہے لیکن اگر کوئی ماس کے بغیر نظر آیا تو اس پہ سو سے پانسو ڈالر جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ گھروں میں رہیں جس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دو دنوں میں یہ آیا کہ شکاگو کا ڈاؤن ٹاؤن خالی سنسان ہونے لگا سرکین سنسان ہو گئی ہیں اور تمام لوگوں کو یہ انتباہ کیا گیا ہے آنے والے تھینکس گیونگ کے موقع پہ کہ اپنی تھینکس گیونگ کے ٹرائول کو بھی بند کر دیں اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ اور کوشش ہی نہ کریں بلکہ تم بھی کی گئی ہے کہ آپ اپنے سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے لوگوں کو اس میں نہ بلائیں بلکل بلکل ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ پورے سال میں جو سب سے زیادہ ٹرائولنگ ہوتی ہے وہ تھینکس گیونگ میں ہوتی ہے کیونکہ لوگ اپنے پیرنٹس کے پاس اپنے چاہنے والوں کے پاس ایک دوسرے کے پاس ماں باپ بہن بھائی فیملی منبرز ایک دوسرے کو ٹرائول کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹرائولنگ ہوتی ہے اور اس دفعہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس طریقے سے ٹرائولنگ ہوگی کیونکہ لوگ ہیزٹیٹ کر رہے ہیں اور جیسے جیسے تھینکس گیونگ قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے کرونا وائرس جو ہے وہ بھی قریب آتا جا رہا ہے لوگوں کے اب بچنا کیسے ہے یس بلکل ہمارے دیسی انوائرمنٹ میں لوگ نہیں لگاتے ماسک میں آپ کو پھر کہہ دوں ایک دفعہ کہ پلیز خدا کے لیے ماسک لگائیں آپ لوگ آپ کی بہتری کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے پیرنٹس کے لیے ہے آپ کے لیے جن کی ایج بہت زیادہ ہے ہو سکتا آپ برداشت کر لیں لیکن وہ برداشت نہ کر سکیں تو ڈاکس آپ سب سے پہلے تو ہم نے کر لی ہم ویکسین کے بارے میں آپ سے پیچھیں گے لیکن ایک اچھی خبر پاکستان کراچی سے آئی ہے کہ ہم جب بچپن میں ٹرین میں بیٹھتے تھے بلکہ ہم تو میں بتائیں کہ جب اسکول سے پلہ مارتے تھے تو وہ ٹرین پہ ہی گزرتا تھا وہ سارا وقت تھے کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے تھے تو یہ بھی ایک فن تھا وہاں کا اس پرانے وقت کی بات جو ہے وہ بس ایک بات ہی رہ گئی ہے اب نہ وہ کراچی رہا اور نہ کراچی کے اندر وہ روشنیوں کا شہر رہا لیکن ایک 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 ہلکی سی چمک نظر آئی کہ اتنے سالوں کے بعد ایک آہ سرکولر ٹرین جو کہ پہلا اس کا فیس ہے جو آلریڈی لائنے ہیں اس میں جو ہے چار گاڑیاں جو ہیں وہ چلائے گئیں تو یہ کریڈٹ بہرحال آپ کچھ بھی کر لیں آپ پی ٹی آئی سے نہیں لے سکتے یہ کریڈٹ آپ کو پی ٹی آئی کو دینا پڑے گا تو ہم نے اور امریکہ کے جو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے رابطے کی کوشش کی تو وہ ہمیں آہ کراچی جاتے ہوئے دوہا ائرپورٹ پہ مل گئے تو آہ ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہم نے ان سے انسس کیا کہ آپ جو ہیں اس موقع پہ ہم سے بات کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم آسم میں اس وقت دوہا میں ہوں ٹرانزٹ میں ہوں پاکستان جا رہا ہوں ائرپورٹ پہ بیٹھا ہوں اچھا ہو گیا آپ سے بات ہو گئی آہ جی ہاں خوشی کی بات ہے سولہ نومبر آج کے دن پاکستان کا جو ہے کیسی آر کراچی کا جو پراجیکٹ ہے کراچی سرکل اور ریلوے وہ دوبارہ شروع کر دیا گیا عوام کے لیے ٹرین کھول دی گئی ہے آہ اکیس سال سے یہ آہ ٹرین بند پڑی تھی کچھ سبائی حکومتوں کے مسائل تھے ان کے وہ فاکس نہیں بنتی ان کے پاس فنڈز کی کمی تھی آپ جانتے ہیں سکی نائنٹین سکسی نائن میں یہ ٹرین شروع ہوئی تھی اور نائنٹین نائن میں بند کر دی گئی تھی کیونکہ ان کے بس فنڈز نہیں تھے اب یہ دوبارہ شروع ہو گیا میں عمران خان صاحب کو جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کی عوام کے لیے بہتری کے لیے اس پراجیکٹ کو خود شروع کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ وہ بھی آن بورڈ ہوں گے اور ہوں گے بھی کیوں نہیں عوام کی خدمت کرتے ہیں مینڈٹ لے کے آتے ہیں تو یہ ایک عوام کا پراجیکٹ ہے دیکھیں پچاس روپیہ اس کا کرایا ہے سکسی کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے جو بہت بڑا ڈسٹنس ہے پاکستان میں اور اتنے سستے کرایا میں لوگ جو ہے وہ سفر کر سکیں گے حاصل کا جو مزدور لوگ ہیں جو دوسری جبوں میں جاپ کرنے جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری تھا یہ شروع ہو گیا اور اسی طرح ان کو اور بھی پراجیکٹس جو ہیں پاکستان کراچی کے لیے کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ٹرانسپورٹیشن میں لاہور میں اور اسلامباد اور پشاور میں یہ میٹرو بسز شروع ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کراچی میں بھی ہونی چاہیے اس طرح بڑے پراجیکٹ لیکن فیزبل ہوں اس طرح نہیں ہو کہ جس طرح اورنج ٹرین لاہور میں شروع ہوئی ہے اور بہت ایکسپینسیو ہے الٹا پاکستان پہ برڈن پڑ گیا ہے اس کا ہاں فیزبل ہو اور اپنے بجٹ میں رہا کے بنائی جائیں کرپشن بلکل نہ ہو تو لوگوں کو اس طرح کی صولیت ملنی بہت ضروری ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں جو ہیں کراچی میں اور بھی گورنمنٹس جو ہیں جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کراچی کے لوگوں کو صولیت دیں گے کیونکہ کراچی پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے وہ جتنا ضرب مبادلہ پورے پاکستان میں جاتا ہے سب سے پاکستان کے ایک شہر سے اور اس کی مثال نہیں ملتی پورٹ سٹی ہے وہ انڈسٹری کافی ہے ادھر اور پورے پاکستان سے لوگ کام کرنے آتے ہیں اور پشاور اور وزیرستان اور دور دور کے علاقوں سے لوگ ہیں وہ کراچی میں آتے ہیں جا آپ کرنے کے لیے تو ان کو یہ بیسک صولیات جو ہے ضرور ملنی چاہیے میں آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں میں انشاءاللہ کراچی جا رہا ہوں چار پانچ دن بعد تو وزٹ کروں گا اور لائک تو سی دس ہسٹورک ٹرین آہ تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی خدا حافظ اب آپ کا ہوگا اپنا گھر سپنا گھر اپنا گھر خریدنے اور ری فینانس کروانے کے لیے ایسے آئی موگج سے رابطہ کریں جانی مشری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ائرپورٹ پہ مل گئے اور آپ لاہور کے بعد کراچی کا سفر کریں گے اور کراچی میں یقینا ہمیں اس ٹرین میں بیٹھ کے دکھائیں گے اور ہم آپ کو اسی ٹرین پہ جو ہے اپنے پروگرام پہ لیں گے تو تارک بر صاحب یہ کچھ جب پوزیٹیو نیوز آتی ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں یا مختلف بڑے شہروں میں کام ہو رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ یہ تو انتہائی خوشی کی بات ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ کراچی میں اس بات میں جو کراچی کو امتیاز حاصل تھا کہ سرکرل ریلوے صرف کراچی میں ہوتی تھی جو کیونکہ کراچی اتنا بڑا شہر اور اروس البلاد کہا جاتا ہے اور قائد اعظم کا شہر ہے وہ جہاں وہ پیدا ہوئے جہاں انہوں نے وفات پائی جہاں ان کا مقبرا ہے جو بانی پاکستان ہے تو اس شہر میں اگر لوگوں کو یہ سہولت معیسر نہ ہو کہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک بہثانی اور ایک ڈگنیٹی کے ساتھ جا سکیں اور افورڈ کر سکے اپنی ٹرانسپوریشن تو اس سے زیادہ تو کوئی بدقسمتی کی بات نہ ہوتی اور انہتر سے انہانوے تک تین ڈیکیڈ تک یہ جو سرکلر ریلوے جیسے آپ نے کہا کہ غالب کہ اس شہر کے مطابق دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن تو اکثر لوگ اس میں بیٹھ کے کئی دفعہ یعنی کراچی کے مختلف علاقوں کو دیکھتے ہوئے بھی جاتے تھے اور ٹرین کی سواری کا بھی لسلیتے تھے اور واپس اپنے گھروں میں بھی پہنچ جاتے تھے اور کئی لوگ اپنے کاموں پر چلے جاتے تھے کئی لوگ اپنے سکولوں تک پہنچ جاتے تھے کئی لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے تھے اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا اور یہ بڑا افیکٹیو وے ہے بڑی افیکٹیو سٹریڈیجی تھی اس کی جو جو پلاننگ تھی وہ بہت ہی امدہ تھی تو اس کو ری ایویٹ کر کے دوبارہ شروع کرنے کی بہت ضرورت تھی گو کہ اس میں اکیس سال لگے لیکن دیر آیا درست آیا اور مجھے بڑی خوش ہی ہے کہ جانی بشیر صاحب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا یعنی ایک پاکستان کا عام آدمی جو جب ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے کاموں پر جاتے ہیں تو ان بیچاروں کس طرح بسوں میں لٹک رہے ہوتے ہیں یا کس قسم کی انہیں مسائل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں وہ بیریئرز زور کرنے چاہیے اتنے بڑے شہر میں جو ٹرانسپورٹ کا حال ہے آپ سوچیں کہ کراچی کے تاریخ میں میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کسی بھی میگا سٹی میں اس قسم کا ٹرانسپورٹ نہیں ہوگا جتنا گندہ سسٹم اور کتنی گندی بسیں جو ہیں بس اس میں چار ٹائر لگے ہوتے ہیں باقی اس میں کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا جو ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ توقع پر بیٹھا ہوتا ہے بس بھی چل رہی ہوتی ہے اللہ توقع پر چل رہی ہوتی ہے تو ناظرین ہم بھی اچھی اچھی خبریں سننا چاہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اچھی خبر ہے پاکستان کی ایکانومی کے لحاظ سے پاکستان کے بارے میں پاکستان کی جو آج کل ٹریڈ ہے جو انپورٹ ایکسپورٹ ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کافی جو دو سال کے بعد اقدم ہم امران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے انپورٹ پہ جو ہے پابندی لگا کے جو ڈیفرنس سا اس کو کم کیا اور اس پہ ہم ایک پورا پرگرام کریں گے پاکستان کی ایکانومی پہ کہ آخر کیا ایسی چیزیں کی گئیں جس سے جو ہے وہ انپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو فرق ہے وہ برابر آ گیا اور اس دفعہ جو ہے ہم آہ زیادہ ڈالر سیف کر سکیں یوں کہہ لیں تو آہ تاریخ بر صاحب آہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ اس پرگرام کا حصہ ویکسین نیشن جو ویکسین ہے کوویڈ ویکسین اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ تو مائنس نائنٹین ڈگری پہ فورن ہائٹ پہ ہونا چاہیے اس کا فریج ریفریج ریٹر دس ہزار ڈالر کا ہے تو یہ تو مطلب یہ تو عجیب قسم کی چیز ہو گئی کہ اگر وہ مائنس نائنٹین پہ نہیں ہوگا تو اس کے سائیڈ افیکس کیا ہوں گے اگر وہ تھرڈ ورڈ کنٹریز تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ جی دس ہزار ڈالر کا فریزر بنائیں اس کے لیے کیا کہیں گے آپ ایز ای ڈاکٹر ایز ای فیزیشن آپ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ ہماری جو ڈیسی کمیونٹی ہے وہ کیا اس ویکسین کو لگانے کے لیے تیار ہوگی جی ہاں یہ بہت ہی اہم سوال ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کوویڈ ویکسین نائنٹین کے حوالے سے کہ کس قدر موزی مرض ہے یہ اور کتنی جانے لے چکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں ہی دو لاکھ پیتالیس ہزار جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور دس ملین سے زیادہ لوگ امپیکٹڈ ہو چکے ہیں اور پوری دنیا میں تو ایک ملین سے زیادہ جانے ضائع ہو گئی ہیں اور یہ نمبر ہی نہیں ہے یہ کسی کے ماں واپ ہیں کسی کے بہن بھائی ہیں کسی کے بہت قریبی چاہنے والے ہیں کسی اور اس طرح کے ہر ہر نمبر کے پیچھے ایک کہانی ہے جو انتہائی افسوس کی بات ہے ایک جان کا بھی زیادہ جو ہے بہت بہت قیمتی ہے اور اس کو بچانا چاہیے تو ویکسین جو ہے ایک بڑی انکریجنگ چیز آئی ہے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کو اس سے بہت مستفیض ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو اس سے اویر کریں اور ایسے حالات پیدا کریں تو پہلے تو میں آنگا کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائزر اور موڈرنا نے دونوں نے یہ ویکسین جو ہیں اس وقت وہ بالکل اس مرحلے پہ آ گئے جہاں پر وہ اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے بیس ہزار لوگوں پہ تجربہ کیا گیا ہے کچھ چھ مہینے سے یہ تجرباتی طور پہ دی گئی جسے clinical research trial کہتے ہیں اور پیتالیس ہزار ڈوزز موڈرنا کی دی گئی دونوں نے اپنے دعوے کی ہیں جہاں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ فائزر نے کہا کہ نوے فیصد تو دونوں میں more than 90% جو ہے اس کی جو ہے یعنی effectiveness یا strategy ہے جس میں immunity develop ہوتی ہے دو ڈوزز ہیں پہلی ڈوز day zero پہ لگ کے day 21 پہ لگے گی پھر 28 days لیکن اس کی جو logistics آپ نے کہا وہ سب سے important ہے کہ یعنی امریکہ کو بھی یہ دکت ہو رہی ہے کہ پہنچائیں کیسے ان جگہوں پہ اور اور لوگوں کا اعتماد کیسے حاصل کریں کیسے لوگ یہ یقین کریں یہ ویکسین جو ہے ان کے لیے جو ہے بقاعدہ safe ہے اور انہیں لینی چاہیے اپنی جان بچانے کے لیے کیونکہ ماسک اور وہ تو آپ پہنیں گی جو بھی ترقیبیں چیزیں جو آپ کو احتیاطی تعدابیر ہیں وہ تو کرنی ہی پڑیں گی لیکن یہ ویکسین کا جو جو آمد ہے اس میں پاکستانی امریکن community کو اور پاکستانی امریکن physician society کو آج میں ابھی Chicago medical society کی جس کا میں president بھی ہوں جس کے 33000 جو ہیں followers ہیں Chicago area میں ہم سب نے COVID-19 task force میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک paper بنایا جائے جس سے ہم پہلے تو physician community کیونکہ ہر physician تو involved نہیں ہے COVID-19 کے treatment میں infectious disease ہے یا mostly intensivist ہے یا combination ہے جو کہ family physicians ہیں جن کی private practices ہیں وہ COVID-19 testing کر رہے ہیں وہ patients کو advice دے رہے ہیں وہ بھی بہت اہم کام ہے تو کس طرح پہلے تو physician community کا اعتماد حاصل کیا جائے کہ یہ ایک safe vaccination ہے پھر کس طرح اس کو کامیاب بنایا جائے کہ یہ جہاں جائے وہاں اس وہ زیاں نہ ہو اس کا اور اس کا temperature وہ appropriate temperature پہ پہنچے اور ضائع نہ ہو جیسا کہ آپ کو علم ہے جب آپ پاکستان کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ logistics بہت ہی کمزور ہے ذات تر دوائیاں جو ہیں وہ سوزوکی میں ڈال کے بھیجی جاتی ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک تو ہمیں تو بہت ہی اس میں خیال رکھنا پڑے گا اور ابھی سے ایسی logistics بنانی پڑیں گی اور ایسے storage کے ذرائع پیدا کرنے پڑیں گے اور transportation کے جن میں ہم ان کو کامیابی سے لے کے جا سکیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور لوگوں کو سہولت میسر کریں جس میں ان کو یہ مل سکیں ویکسیں پولیو کے کترے پلانا مشکل ہو جاتی ہے تو اس کو سمپل ایک refrigerator بھی نہیں بلکہ ایک آئیس باکس میں رکھ کے آپ پولیو کے کترے پلاتے ہیں یہ تو ایک پورا چلتا پھرتا freezer ہوگا جو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر رہے ہوں گے خیر ناظرین ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے اس کے مام اس vaccination کے بارے میں بھی بتاتے رہیں گے دو سوال ہیں ایک یہ ہے کہ دنیا کے اور ممالک بھی جو ہیں جنہوں نے یہ ویکسین بنائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس اپنی ویکسین کے بارے میں جی ہاں ویکسین جو ہیں ان کو آپ نے دیکھا کہ انگلین بہت سے ممالک چائنہ نے بھی کی ہندوستان نے بھی کی بہت سے ممالک اس میں involved ہیں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں بھی جو physicians ہیں اور جو researchers ہیں وہ اس کو کامیابی سے بنا سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ جو چیز بھی ہم کہتے ہیں ہمیشہ ماضی میں جانا پڑتا ہے کہ pharmaceutical industries جو تھیں اگر آپ دیکھیں جو فائزر اور جو بھار کتنی ایبٹ اور آپ مرکش کو دیکھ لیں تو ان سب کے headquarters پاکستان میں ہوتے تھے پورے ساؤت ایس ایسٹ ایجیا کے لیے یعنی میرے ایک دوست خود یہاں سے گئے تھے تو وہ پورے کوئی اٹھارہ یا بیس ملکوں کے سربراہ تھے اور ان کا headquarters کراچی میں ہوتا تھا تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ تو کر ہی رہے لیکن اس کے باوجود پاکستانی American physicians اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹرکش جو couple ہے انہوں نے بھی اس vaccine کی formation میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے تو جو ہم ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس میں جتنی زیادہ engage ہو سکتی ہے جو community جو اس level کی ہے جن کے credentials ہیں ان کو چاہیے زیادہ زیادہ آکے عوام کو روشناس کرائیں بتائیں ان کا اعتماد حاصل کریں معلومات دیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہے کہ پاکستان اتنا creative ملک ہے کہ مجھے اس پہ کوئی مطلب کوئی شک کو شبہ نہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اس vaccine کو safely پہنچانے کا اور اگر اس کو حکومت نے توجہ دی تو بہت زیادہ پیمانے پہ پاکستان میں اس کا بھی استعمال ہوگا اور یہ vaccines ملیں گی عام لوگوں کو بھی کیونکہ پہلے تو آپ naturally try کرتے ہیں کہ آپ healthcare workers یا first line workers کو کریں اور اس کے بعد یہ سب لوگوں کو ملنا شروع ہو لیکن اس سے پہلے جو چیزیں وہ جیسا کہ ہم پہلے بھی ہمیشہ ہر program میں کہتے ہیں کہ جو مدافعت ہے اس کو بڑھانے کے لیے احتیاطی تدابیر لازمی ہے ماس ضرور پہنے ہاتھ ضرور دھوئے اگر آپ کے پاس sanitizer نہیں تو کوئی بات اپنی سابون اور گرم پانی اس سے ضرور ہاتھ دھوتے رہیں چھے فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں اپنی crowded نہ کریں مجھے پتہ ہے غریب لوگوں کو دکت ہوتی ہے لیکن جتنا بھی وہ اس اس سارے environment میں کوشش کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور لوگوں سے کم ملیں دوسرے لوگوں سے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا آپ ملتے ہیں آپ کو پتہ نہیں دوسرا دوسرا کتنے لوگوں سے مل چکا ہے اور وہ کتنے positive ہیں تو اس لیے پوری ایک chain of events ہے اور chain reaction ہے جس کو روکنا ضروری ہوتا ہے کسی نہ کسی موقع پہ thank you so much روک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظر پرگرام کے آخر میں ایک ایک آگے آنے والے پرگرام کا ذکر کرتا چلوں پی کے 303 کے جو لوائیکین تھے جس میں تقریبا 97 لوگ شہید ہوئے تھے تو ان کی ساڑھے پانچ مہینوں کے بعد ایک میٹنگ ہوئی ارشد ملک صاحب سے جو کہ سیئو ہیں اور ان کی بڑی عجیب قسم کی گفتگو سامنے میں آئی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ اتنا اہم رتبہ رکھتے ہیں اور آپ کی وہ life وہ میں نے دیکھی اور مجھے بڑا حسوس ہوا کہ جس طریقے سے آپ مسلسل جھوٹ بول رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے میں نے میں نے یہ کیا اور مجھے حیرت ہوتی ہے ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب انشورنس سو پچاس لاکھ دیری تھی ہم نے ان سے کہہ کے ایک کروڑ کروایا مطلب کیا پیاری بات ہے کہ انشورنس سو پچاس لاکھ کی تھی لیکن ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے انکریز کر دیا ایک کروڑ دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے آپ کے ایک انشورنس کمپنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس دو پیپر ہیں ایک 2012 کا ایک 2016 کا ہے آپ نے جہاز کی انشورنس کے جو پیسے لیے ہیں وہ 2016 کے حساب سے لیے ہیں اور پبلک کو جو پیسے دے رہے ہیں ان کے لوائیکین کو وہ 2012 کے مطلب آپ ایک مانے نا کیونکہ اب آپ پیسے لے رہے ہیں اور یہ کوٹ میں گیا وہ ہے مقدمہ اس لیے شاید میں تھوڑا سا پروگرام دیلے کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں نیکس پروگرام جلدی کروں اور اس میں جو آپ نے جھوٹ بولے ہیں کہ جی ہمارے سکاؤٹ جو ہیں موقع پہ پہ پہنچ گئے جناب آپ کی ایمبلنسیں بھی نہیں پہنچی تھیں آپ کو چھیپا فیصل اور دوسرے لوگ وہاں پہنچے تھے آپ کی فائر برگیٹ جو کہ برابر میں تھی ہاف مائل اوے بھی نہیں تھا وہاں پر آپ پانی سے جہاز کی آگ بجا رہے تھے اس پہ تو آپ لوگوں کو باقاعدہ انٹرنیشنل قانون کے حساب سے سزا ملنی چاہیے لیکن چلیں وہ بھی آپ کھا گئے کیونکہ ہمارا میڈیا تو سو رہا ہے وہ تو پی آئیے کو چھیڑ نہیں چاہتا کہتا ہے خاموش رہو پی آئیے سو رہی ہے نہیں جی آپ لوگ سو رہے ہیں آپ لوگوں کو آپ جس محضب پیشے صحافت سے وابستہ ہیں خدا کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کہیں نائنٹی سیون پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں ساٹھ لوگ فیزیکلی آپ کے پاس موجود تھے ساڑھے پانچ منت کے بعد آپ نے ان کو ٹائم دیا ہے اور جو آپ کا سپوک پرسن تھا اس کو برابر میں آپ کے بیٹھنا چاہیے تھا اس کو بتانا چاہیے تھا اس نے پبلک کو کس سری سے میز گائیڈ کیا ہے لیکن وہ پبلک کو اوپر مائک بات رہا تھا مائک دے رہا تھا یعنی آپ نے اس کو پی آن من آیا تھا کیونکہ آپ ایسے ہی کرتے ہیں اور ارشد ملک صاحب اتنا جھوٹ اور صفیج جھوٹ تھوڑی سی شرم کر لیں ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کا وہاں سکاوٹ نہیں پہنچا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ سرد خانوں میں لاشیں پہنچائیں جناب وہاں پر اگر فیسہ لیڈی چیپا کے اور سیڈی آر ایس جو ہیں مختلف دوسری انجیوز کے لوگ نہیں ہوتے نا تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ رینجر سی ہم نے تو کوئی سکاوٹ نہیں دیکھا اس پہ ایک تفصیلی پروگرام ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب یہ جو لوگوں کو جبری نکال دیا جا رہا ہے گولڈن ہین شیک دیا جاتا ہے جا رہا ہے وہ شاید انہی لوہائکین کے پیسوں سے دیا جا رہا ہے تو آج کا اختتام ایک پروگرام ہم اسی پہ کرتے ہیں انشاءاللہ نئی نیوز اور لیٹس اپ ڈیٹس لے کر آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ شکریہ خدا حافظ